پاکستان سپر لیگ 5 کی فائنل جنگ چھڑنے میں آٹھ گھنٹے باقی دلوں کی دھڑکنیں تیز کراچی کنگز اور لاہور کلندرز ہوں گے مدے مقابل دونوں ٹیموں کی کپتان جیت کے لیے پرازم کراچی اور لاہور والوں کی سوشل میڈیا پر جنگ ٹویٹر پر فائنل ٹاپ ٹرینڈ بن گیا دونوں ٹیموں کے فینس کے دلچسپ تفسریں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں انام بٹ رستم پاکستان ورلڈ چیمپئن پی ایس ایل کا فائنل کراچی میں ہونے جا رہا ہے اور میں بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں ایک طرف دل چاہتا ہے کہ پاکستان کے کیپٹن بابر آزم کراچی کنگ کی طرف سے سینچری سکور کریں اور ساتھ ہی دل چاہتا ہے کہ میں فواد رانہ صاحب جو کے اونر ہے لاہور کلندر کے انہیں گراؤنڈ میں بنگڑا ڈالتا ہوا دیکھوں میں بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں اور پی ایس ایل کا فائنل پوری پاکستانی قوم کے لیے ایک بہت بڑا توفہ ہے میں دونوں ٹیموں کو بیش اف لکھ کہتا ہوں جیت کسی کی بھی ہو میں سمجھ رہا ہوں کہ کرکٹ کی جیت ہے اور پورے پاکستان بھی جیت ہے ورلڈ بیٹ چیمپئن پہلوان انام بٹ کی دونوں ٹیموں کے لیے نیک تمنائے بابر آزم کی سینچری کی خواہش بھی کر ڈالی لاہور کلندر کے مالک رانا فواد کو بھی جیتنے کے بعد کلندری دھمال ڈالنے کا مشورہ بلاول بھٹو کا گلگل بلتستان کے انتخابات میں دھاندلی کا الزام جذباتی فیصلے کرنے اور انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور نہ کیا جائے چوری کی گئی سیٹیں واپس نہ لے سکے تو اسلام آباد جائیں گے بلاول بھٹو کا اندیا کہا کہ رات و رات نتائش تبدیل کر گئے پیپلز پارٹی کو ہرایا گیا ایسے الیکشن کی کوئی حیثیت نہیں اپوزیشن مانے نہ مانے گلگل بلتستان کے عوام نے فیصلہ سنا دیا مسترد شدہ راج کماری تاریخ شکست پر ماتم کنا ہے اب حوصلہ کرو ووٹ کو عزت دو موون خصوصی فردوس آشک آوان کا ٹوئیٹ کہا کہ شکست تسلیم کرنے کے لیے بھی زرف کی ضرورت ہے پی ٹی ایم کا سربراہی اجلاح ساج ہوگا حکومت کے خلاف تحریک میں تیزی لانے پر مشابرت ہوگی آل پارٹیز کانفرنس کے منظور شدہ چھبیس نکاتی ایجنڈے میں اضافے کی منظوری دی جائیں گی لیگی رہنما پیر سابر شاہ کو بھی کرونا ہو گیا ہریپورٹ میں گھر میں آئیسولیٹ ہو گئے شرجیل میمن جام اکرام اللہ بھی ٹیسٹ مضبط آنے پر خود گھر میں کرنٹینہ پاروک ستار کے بعد ان کے اہلیہ میں بھی کرونا کی تزدیق کرونا کی دوسری لہر میں تیزی وزیراعظم عمران خان کا ملک بھر میں جلسے ختم کرنے کا اعلان کہتے ہیں دیگر جماعتوں سے بھی جلسے نہ کرنے کا کہیں گے شادی تقریبات کھولی جگہوں پر ہوگی تین سو افراد شرکت کر سکیں گے ان سی او سی اچلاس کے بعد خطاب شرکت صاحب کی صحت کے حوالے سے کل ان کا لاہور جنرل ہاسپٹل میں چیک اپ ہوا ان کا سی ٹی سکین کیا گیا جو کہ کیونکہ وہ کینسر کے مرض میں مقتلع رہے ہیں تو وہ ضروری ہوتا ہے آج سے چند روز پہلے جو ان کا ایم آری کیا گیا تھا اس میں ان کی گردن اور لوئر بیک کے اندر کافی ایشیوز نکلے اور یہ پچھلے ایک دو ہفتوں میں ان کی کمر کا معاملہ خاصہ خراب ہوا ہے اس کے باوجود بکتر بند میں لانے کی سمجھ نہیں آتی اور پچھلے کچھ دنوں میں ایسا کیا ہوا کہ نارمل گاڑی جس میں لایا جاتا تھا وہ تبدیل کر کے جب سے انہوں نے ہاتھ پھیرا مو پہ عمران خان صاحب نے وہ گاڑی چینج کر دی گئی تو یہ صلاح مل رہا ہے اس ملک کی خدمت کا دہشت گردوں کو جس گاڑی میں لایا جاتا ہے اس گاڑی میں شہباشری صاحب کو لا رہا ہے اور حمزان شگر میلز ریفرنس میں حمزان شہباز کی پیشی جو ڈیشہ ریمان میں یکم دسمبر تک توسیر لیگی رہ لما اتاولہ تارر میڈیا سے گفتگو میں بولے کہ جس گاڑی میں دہشت گردوں کو لایا جاتا ہے اس میں شہباشریف کو لایا جا رہا ہے عوام کو بہتری سفری سہولیات دینے والا آج خود بکتر بن گاڑی میں آنے پر مجبور ہے عوام کی آواز ویڈی فور نیوز کی بندش کا اٹھتر ماروز عوام پسندیدہ چینل اور حقائق پر مپنی قبریں دیکھنے سے محروم ملک بھرمی صحافی اور سیور سوسائٹی کا احتجاج چیپ جہسس آف پاکستان نے تین دسمبر کو جیوڈیشن کمیشن کا اجلاس بلا لیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز کی دو خالی نشستوں پر تائناتی کے لیے تارک جہانگیری اور بابر ستار کے ناموں پر غور کیا جائے گا پاکستان کے بیشتر علاقوں میں موسم خوشک پہاڑی علاقوں میں کڑاکے کی سردی کلام کا درجہ حرارت منفی آر لہکہ منفی ساتھ کلاد گوپیس مالم جبدہ اسطور کا منفی تین ہو گیا پنجاب کے میدانی علاقوں میں صبح کے وقت دھنچائی رہی